ریوہ کے شہید دیپک سنگھ کو مرنو پران تو ان کی شہادت کے لیے ویر چکرے سے سممانت کیا گیا یہ سممان راستپتی بھون میں راستپتی رامنات کووین نے ان کی ویرانگنا پتنی ریخہ سنگھ کو دیا آن کو بتا دیں کہ گلوان گھاٹی میں چینی سینکوں کے ساتھ ہوئی جھڑپ کے دوران اپنے ساتھیوں کا اپچار کر رہے دیپک سنگھ بھی بری طرح سے گھائل ہو گئے تھے اس کے بابجود وہ اپنی انتیم سانس تک اپنے ساتھی جوانوں کا اپچار کرتے رہے اور تیس سے زیادہ سینکوں کی جان بچائی سمان سماروں کے دوران ان کی پتنی سہید دیپک کے پتا اور بڑے بھائی بھی اپستیت رہے خاص بات یہ ہے کہ ان کے ریوہ آنے کی سوشنا پر سانسج جناردن مشرا سہید سیکڑوں لوگوں نے ریوہ ریلوے سٹیشن پہنچ کر ان کا سواگت کیا مجھے بہت گرب ہوتا ہے کہ میں ایسے انسان کی پتنی ہوں جو اپنی جان سے زیادہ جنہوں نے اپنے دیش کو اور دوسرے جو اپنے ساتھی تھے ان کی جان کو انہوں نے زیادہ مہتو دیا اور ان کو جان دے کر اور خود کی جان قربان کر گیا میرے بھائی سہید دیپک سنگھ کی اتکیشت کار اور بیرتا کے لئے کل راشترین عوضہ دوارہ راشتر گوان میں سممان کیا گیا وہ پل ایسا تھا کہ اس میں دو طرح کی فیلنگ محسوس ہو رہی تھا کہ گرب کروں کی ان کی کمی کا دکھ کانبھا کریں